شکریہ جناب چیئرمین صاحب سال انتظار کرنے بے سال بعد ساری کدہ ہماری آسی آج تو ساں موقع دیتے تو آج بے آدم شکور ہیں تا حکمیں اپیل کرے ساں جیڑے دو چار من دیتے وے تم اپنی گال پوری کرنے لیوائے بار بار ٹوکا ہے نا میری ریکویسٹ ہے میں سب تو پہلے تا اس بجٹ سیشن دے دوران جیڑا تن دن اجلاس ہنگام میں دی نظر تھی داریے اور بڑے سینئر سیاستدان وزراء سینئر پارلیمنٹیرین میں جناب دی توجہ چاہ ساں جی سیال صاحب آپ جاری ریکھیں دی حکومتی سیڈ پیچو یا رویہ ہائی انتہائی قابل مزمتیں اس ایوان دی کاروائی صرف پاکستان دے لوگ نہیں دے دے ایوان دی کاروائی کو پوری دنیا دے دی پوری دنیا جتا جتا پاکستان یہ جیڑے ساڑے ہلکے دے ہیں سیال صاحب ایسے آپ کی بہت ریکارڈ پہ آگئی ہے تو بہتر ہے اردو میں کر لیں باقی ما شاء اللہ آپ کی پگ بھی ہے اپنا روایتی لباس بھی ہے لیکن اردو ہے آپ کی نیشنل زبان ہے اگر تو برا نہ سمجھو اردو میری قومی زبان ہے تے سریکی میری مادری زبان ہے تے ماں بولی کو جڑا بندہ بھول ونگے اور ماں کو بھول ونگے سیال صاحب اس کی وجہ ہے کہ یہ پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بان سکے گی آپ اردو میں بات کریں اگر انگلیس ٹرانسلیٹ تھی سنگدی اردو ہے تے سریکی کیوں نہیں اردو ہے تھی چلا میں اپنے پیارے بھائی کا اپنے محترم کا چیئر کا اترام کرتے ہوئے آپ کی بات مان لیتا ہوں اصل میں ہم تھوڑے پڑھے لکے لوگ ہیں ہمیں فگار اداد و شمار آتے نہیں ہم نے تو سچی سچی خری خری باتیں کرنی ہے بہتر تھا ہم اپنی زبان میں کرتے تو گزارے یہ جو حکومتی رویہ رہا ہے وہ انتہائی ناقابل مضمت ہے ایسے لگتا تھا جیسے اپوزیشن کا کتار وہی ادا کر رہے ہیں تین سال ہو گئے ہیں کیا آج تک آپ کو اتنا یقین نہیں ہوا کہ ہم حکومت میں ہیں ہاؤس کا محول نظم و ضب قانون سازی اور بجٹ پاس کرانا حکومتی ذمہ داری ہے اتجاد اور صحیح آپ کو راستے پر لانا صحیح چیزوں کی نشان دہی کرنی وہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہے آپ تو اب بھی وہ اپوزیشن کرتے ہیں جو کبھی کسی تاریخ میں نہیں دیکھی میں ممبر دلہ کونسل بھی رہا ہوں دو دفعہ یونیر ناظم بھی رہا ہوں اللہ کے فضل سے ایم پی اے بھی رہا ہوں آج کالے میں نے ہوں لیکن مجھے یہاں آکار ایسے لگتا ہے بڑی حسرت تھی کہ میں میں نے بنوں یہاں آکار ایسے لگا ہے کہ اس سے بہتر تھا وہ ممبر دلہ کونسل والا دو وہ بھی ہم اچھے طریقے سے چلاتے تھے تو اس سے بہتر تھا صوبہی اسمبلی والا دو یہ قومی اسمبلی ہے کوئی مزاگ تو نہیں آپ نے تو بائیس کروڑ عوام کی تقدیر کے فیصلے کرنے ہیں کم مز کم آپ کے رویے تو درست ہوں یہاں کوئی جنگ میدان تو نہیں اگر زیادہ جنگ کا شوق ہے تو بارڈر پہ چلیں وہاں تو جاتے نہیں بیرل میں مجھے پتہ ہے ابھی مجھے کاشن بھی ملنا شروع ہو جائے گا تو دوسری میری یہ گزارش ہے کہ یہاں تین سال سے ریاست مدینہ کا ورد ہوتا ہے جہاں مدینہ پاک کا نام آتا ہے تو اتراما ہمارے سر جھگ جاتے ہیں جو میں نے تین سال سے آپ کی کاروائی اور محنت دیکھی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنی حکومت کو ریاست مدینہ سے موادنہ کر کے گناہ کبیرہ کر رہے ہیں ریاست مدینہ میں ہمیں مساوات کا درست دیا ہمیں حسن اخلاق کا درست دیا ہمیں صبر و تحمل کا درست دیا ہمیں انصاف اور کرپشن تے پاک معاشرے کا درست دیا آپ ان ساری باتوں میں سے اللہ کے سو نام کو حاضر ناظر کر کر بتائیں ان میں سے کوئی ایک چیز آپ نے اپنے ہی ہے تو مجھے بتائیں جو چور کی صدا ہو وہ میری ہے آپ کی مساوات آپ کا انصاف آپ کے تقاضے یہی ہیں کہ جو اس سیٹ پر بیٹھے ہیں وہ دوری مخلوق ہیں ہم حق پر ہیں جو اس سیٹ پر بیٹھے ہیں یہ پاکستانی نہیں ہیں پاکستان کا حصہ نہیں ہے کیا یہ ملک دشمن ہے وہاں اگر فنڈز لگ سکتے ہیں تو ہمیں بھی عوام نے چون کر بھیجا ہے اگر آپ دیکھیں ذرا سینوں میں چھانگ کر تو اپوزیشن میں جو بیٹھے ہیں وہ باہمت باشعور اور غیور لوگ ہیں کسی کے سہاروں کسی کے سہاروں سے اس عملی میں نہیں آئے آپ ہمیں نہ دیکھیں ہمارے چہرے آپ پچھے نہیں لگتے ہمارے اکابرین کو بھی آپ نے جیلو میں ڈالا ہے ہمارے اکابرین کو آپ نے جن کے بھٹو بھی ان کو لے کر ہم آج آج تک قیم و دائم ہیں اور رہیں گے چالیس سال پنتالیس سال ہو گئے ہیں بھٹو کو ختم کی ہوئے لیکن وہ عوام کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے اور قیامہ تک زندہ رہے گا ہم آپ کو اچھے نہیں لگتے ہماری عوام کو دیکھیں نو نو دس دس لاکھ عبادی کا حلقہ ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے اگر انہیں ڈیویلمنٹ میں آپ حصہ نہیں دیں گے تو یہ ملک کیسے ترقی کرے گا اگر آپ ملک کی ترقی کی بات کرتے ہیں برابری کی بات کرتے ہیں تو انہیں بھی ساتھ لے کر چلیں وہاں بھی ضرورتیں ہیں انہیں بھی میٹھے پانی کی ضرورت ہے انہیں بھی سلاک کی ضرورت ہے انہیں بھی اس تپتے تھل میں اس شدت کی دھوب میں بجلی کی اور تھنڈی ہوا کی ضرورت ہے وہاں بھی ان کے بچوں کو بھی آغا تلیم کے لیے کوئی یونیورسٹی کی ضرورت ہے اچھے سکول کی ضرورت ہے علاج معالجہ کے لیے اچھے ہسپتال کی ضرورت ہے تو جناب سفیقہ جناب چیرمین صاحب تیسرا میرا پوئنٹ یہ ہے کہ آپ بار بار میں سنتا رہا ہوں کہ ہم نے گندم کی پیداوار بڑھی ہے حکومت نے گندم کا ریٹ اٹھارہ سو من مقرر کیا تھا اگر گندم کی پیداوار بڑھی ہے تو دوران فصل دوران فصل گندم عام آدمی نے انیس سو اور دو ہزار من کیوں خریدیا جب وافر مقدار میں گندم تھی اس کا مقصد یہ ہوا جب آج گندم کا ریٹ دو ہزار ہو گیا ہے تو آگے جا کر کیا ریٹ ہوگا تو پھر تو پچیس سو من تک چلی جائے گی اس کا مقصد ہے یہ جھوٹ بور رہے ہیں پیداوار نہیں بڑھی ہمارا ذرائی ملک ہے اگر ہماری ذرات بہتر ہوگی تو ہمارا ملک بہتر ہوگا ہمارا ملک ترقی کرے گا ذرات کی بہتری کے لیے بنیادی چیز پانی ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے ہمارے ہاں جو گھروں میں بور ہوئے ہیں نلکے لگے ہوئے ہیں ہمیں دوبارہ کروانے پڑھ رہے ہیں زیر زمین پانی نیچے چلا گیا اور پانی اتنا خراب ہو چکا ہے ہر گھر میں ہیپیٹیٹس ہے ذرات کو بہتر بنانے کے لیے کھاد کا ریٹ کم کیا جائے دو تین سال پہلے کھاد کا ریٹ کیا تھا آج کیا ہے اگر ایک آدمی فی ایک اڑ دو بوریاں لگا کر کوئی فصل تیار کرتا ہے تو اوپر سے کیڑا آ جاتا ہے وہ کیڑا ایسا ظالم ہے چار چار سال چار چار دفعہ سپریک کرتے وہ ختم نہیں ہوتا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت سے یہ کیڑا ختم نہیں ہو سکتا تو میاربانی کریں سپرے کا میار بہتر کریں خات کا میار بہتر کریں کسان کو صحیح مانے فیسیلیٹیٹ کریں اور صحیح مانے جو آپ نے جو بجلی دیا ہے پہلے تو پانچ روپے فی یونٹ تھی اب تو وہ بجلی بیس روپے فی یونٹ بن رہی ہے آپ یہ دیکھیں یہ صرف خبر نہیں مجھے میپ کو لگتا ہے کہ اس کا قدغان ہے کہ دو بجے سیکنڈ ٹائم سے رات گیارہ بجے تک ذرائی کنیکشن کے ریٹ تین عصہ بڑھ جاتے ہیں کسان کی برداشت سے بہر ہیں جو بجلی کے پیل ہیں آپ اس پہ نظر سانی کریں وہ جو پانچ روپے فی یونٹ بجلی تھی ذرائی کنیکشن کی وہی بال کی جائے وابڑا نے تو ویسے ہی جنا حرام کر دیا ہے انہیں کوئی بڑی فیکٹی والا نظر نہیں آتا کوئی مل والا نہیں نظر آتا کوئی حکومتی اکابرین میں سے نظر نہیں آتا انہیں صرف اور صرف غریب مزدور مفلوق الحال لوگ جن کی کوئی سفارش نہ ہو جن کی کوئی اپروچ نہ ہو اسی کے میٹر بھی ڈیفیکٹیو ہو جاتے ہیں اسی پہ ڈیٹیکشن بھی ڈالی جاتی ہے جو اپنا بل کی تصحیح بھی نہیں کرا سکتا خدا رہے سوابڈا کے ظلم سے بچائیں اگر ہم بات کرتے ہیں تو میں کہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن میں ہیں کیا آپ اپوزیشن کا کام را کے ساتھ مل کر کرنے کا ہے ہم عوام کے نمندے نہیں ہیں ہم نے غریب کے کام نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے ہم نے لوگوں کو جنت دینی ہے عوام کے لیے دھارا ہے جی مار سر وائنڈ اپ پلیزی پلیز سر اگر میرا ٹائم تو سکھا دا تو میں چاچے دی کبرتے جان کے گلہ کرے سکا جناب چیئرمین صاحب آپ کہتے ہیں کہ معاشرہ کرپشن سے پاک ہو گیا ہے آپ عام آدمی کے روم میں ذرا ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کمپیوٹر سنٹر پر تو جا کے دیکھیں عام آدمی کو کہتے ہیں آپ کو تین چار بے بات ٹائم ملے گا آپ کو پہلے اپوائنڈمنٹ لینا پڑی گی جو رشوت دیتا ہے چالیس پچاس ہزار روپے دیتا ہے لاکھ روپیہ دیتا ہے اسے پانچ میٹ سے بھی پہلے ٹائم مل جاتا ہے اس کا انتقال اسی وقت ہو جاتا ہے ایسی ناکس پلیسیاں بنائی ہیں ایک تملیق کا انتقال ہوتا ہے خاندانی انتقال ہوتا ہے والدین اپنی اولاد کو جہداد منتقل کرتے ہیں بہن بھائی آپس میں تقسیم میں ایک ازرے کو بیان دیتے ہیں تو اس پر ٹیکس ہیتنے لگ چکے ہیں کہ اسے بہتر آئے بندہ خود خرید لے کسی اور سے خرید لے یہ ویراست تملیق میں نہ لے تو اس میں آپ مہربانی کریں صبحی گورنمنٹ کو لکھیں یہ جو ویراستی انتقال ہیں ان پر ٹیکس نہ لگا جائیں آپ آپ اگر جائیں تھانے پر تو آپ کو پتا چلے گا کہ کرپشن کیا ہے مجھے رب العزت کی قسم ہے میں چھوٹی عمر سے سیاست میں ہوں اور میں گلی کوچے سے نکلا ہوں سیاست میں میں گھر گھر سے بھی واقف ہوں ہر کلرک سے بھی واقف ہوں ہر دفتر سے بھی واقف ہوں اتنی بڑی کرپشن ہم نے کبھی نہیں دیکھی جتنی آج ہے میں رب العزت کی قسم کھا کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں جناب سپیکر یہ اگر فسران خون نہ سنے تو یہ پارلیمنٹ کی بے توقیری ہے آپ سے التجاہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور اسے سپریم رہنا جائیں میربانی کریں ہم تو آج ادھا رہے نا انشاءاللہ کل ادھا ہوں گے انشاءاللہ ان میں سے کافی کا پتہ نہیں وہ ادھا رہے ہیں یا نہ آئیں کافی کا پتہ نہیں تو جناب سپیکر دو تین تجاوید ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب سے نہری نظام آیا ہے ان درخت لگے ہیں وہ اجڑ گئے ہیں شوک گئے ہیں انہیں چوری کار لیا گیا ہے وہ فرسٹ والوں کے بنگلوں کی صورت میں وہ اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں آج تک کوئی کسی صبحی گورنمنٹ نے ایسی پالیسی بنائی ہے کہ اگر کوئی درخت بہت پرانا ہو گیا ہے اسے بیج کار حکومت کے خزانے میں جمع کرائے اور وہاں نئے درخت لگا دیں ہزاروں لکھ کروڑوں کی تدار میں ریلوے کے نظام میں بھی آپ دیکھیں اگر یہ پرانے درختوں کو جو سوکے ہوئے ہیں ان کی بروقت نلامی ہو جائے تو حکومت کی انکم بڑے گی اور وہاں نئے درخت لگے جائیں پہلے جیسے زمانہ ہوتا تھا جو بیلدار ہوتے تھے نہر کی پٹڑیوں کو وہ ساب بھی کرتے تھے پانی بھی مارتے تھے دونوں سیڈوں پہ درخت بھی لگاتے تھے اب تو بیلدار جو ہے افیس ران کی کوٹھیوں سے فارق نہیں ہوتے تو یہ میربانی کریں یہ ایک اچھی سجیشن ہے اسے گوھر کریں اور دوسری گزارے یہ ہے کہ عبدالحکیم سے صدقباد رحیم یارفان تک ہمارا ایک آموں کا بیلٹ ہے اگر وہاں دونوں سیڈوں پر آم کے پودے لگا دیے جائیں تو تین چار پانچ سال میں این اے چی کی اتنی انکم ہو جائے گی چھ سال تک وہ اس سے نیا موٹر وی بھی بنا سکتے ہیں آپ کی حکومت نے جو درخت لگانا کوئی ایسا موسم دیا ہے وہ جون میں درخت لگانا شروع کرتے ہیں پانی وہاں ہوتا نہیں وہ درخت کی سمجھ نہیں آتی جیس کے سائے میں کتا نہیں بیٹھ سکتا وہ موسم کیسا وائنڈ اپ پلیس جی وائنڈ اپ پلیس پلیس سر میں کچھ لو کافی شارٹ کر رہا ہوں میرے ہلکے کے کچھ مسائل ہیں میرا ایک ہلکہ جو ہے انتخابی ہلکہ سہرا پر اور کچھ دریا پر مجتمل ہے ڈیڑھ سو کلومیٹر لمبئی پر ہے بلوچستان والا منظر میرے ہلکے میں ہے آپ سے التجاہ ہے کہ مظفرگر بہت بڑی عبادی کا ظلہ ہے سنتالی لاکھ عبادی کا ظلہ ہے اگر وہاں ایک کمپریہنسیو یونیورسٹی دی جائے تو ہم آپ کے ممنون رہیں آپ سے التجاہ ہے کہ مظفرگر شہر میں سڑکات تباہ ہو چکی ہیں کیونکہ میری قسمت میں اپوزیشن لکھی ہوئی ہے تو وہاں ڈیویلمنٹ ہوتی نہیں آپ سے التجاہ ہے کہ آپ کا کارنامہ ہوگا مظفرگر سے محمد موسیٰ روڈ تھرمر روڈ ڈی جی خان روڈ تلیری بائی پاس سے علی پور بائی پاس تک اور مظفرگر سے ملتان روڈ اگر ونوے ہو جائیں اور ان کی ہمتی یا بحالی ہو جائیں لوگ چلنے کے قابل ہو جائیں شکریہ وائنڈ اپ پلیز سر پلی سر پلی سر ہماری پارٹی کا ٹائم کو دو چار منٹ آپ بے شک آپ لے لینا مجھے اپنے ٹائم میں سے دے اپنے سواب دیدی اختیار آپ میں سے دے میرا آپ پر بڑا حق کر میں آپ کے سواب دیدی اختیار آپ سے پھنڈ نہیں مانگ رہا ہوں صرف پانچ منٹ مجھے دے دے میرے کوئی چار پانچے یونیک اوصل ہیں یونیک اوصل گلوالا فادل کارلو واندار خان پر بگا شیر عزیزہ باد سادکاباد چک فرازی دین پور جگت پور یہاں پینے کا پانی نہیں ہے میٹھوں نیچے کروا پانی ہے اگر آپ نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے پی ٹی اے کی گورنمنٹ سے وہاں کوئی ڈیویلمنٹ نہیں کرنی ہے آپ سے التجاہ ہے کوئی انجیو والا تو بھیج دیں وہاں کوئی میٹھے پانے کا پندباس تینک جی تینک جی شکریہ جی شکریہ جی زین حسین قریش صاحب جی جی وائنڈ اپ جی وائنڈ اپ وائنڈ اپ پھر ایک تاریخی تحصیل ہے سب تحصیل ہے پاکستان سے بننے کی پہلے اگر اسے تحصیل کا درجہ دیا جائے تو آپ کی بھی اربانی ہوگی آپ سے ہی التجاہ ہے ہمارے سکولوں کے مسائل ہیں ہمارے ہسپتالوں کے مسائل ہیں روڈ مرمتی کے مسائل ہیں بلکہ اللہ صاحب صدار عثمان خم بوزدار صاحب میرے ڈویانڈ کے ہیں میں میرا آپ کے وسیلہ سے میں پیغام بھیجنا چاہتا ہوں میری ان سے نیاز مندی بھی رہی ہے اکٹھے پڑھتے رہے ہیں ان کے بالے ساں میرے کلیک رہے ہیں امپیر رہے ہیں انہیں کہیں آپ دریائے فرات نہ بنیں آپ ہمارے ڈویان سے ہیں آپ دریائے فرات نہ بنیں وہ کربلا کا مندر ہمارے ساتھ نہ کریں ہماری بھی کوئی دیکھ بال کر لیں جی زین حسین قریش صاحب زین حسین قریش زین حسین قریش صاحب زین حسین قریش صاحب بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیئرمین مارس ہے پوڑیو منٹ نہیں تھے چاچے دیکھبر دیں جی آپ جاری رکھیں